سیوراتری کے بچے ہوئے سابردانے سے یہاں ہم بنائیں گے پاپر کرمی کے دن بھی چل رہے اور ان دنوں تو پاپر بنتی ہی ہے تو چلیے اس ویڈیو میں میں دو ٹائپ کے پاپر آپ لوگوں کے ساتھ سیئر کروں گے اور یہ اکتب پوفیک ریسپی ہے اس طریقے سے آپ بناو گے نا تو آپ پاپر جب اس سے فرائی کر کے کھاؤ گے نا تو آپ کے دات میں چپکے گی نہیں تو چلیے اس کی ریسپی سرو کرتے ہیں سب سے پہلے نا ہم ڈھائی لیٹر کے قریب پانی کو ہلکا گرم کر لیں گے چار سو گرام سابردانہ اس میں ایٹ کریں گے اور کرجی سے چلاتے رہیں گے دیار رکھیں کہ آپ کی سابردانے نیچے میں جمینا آپ کرجی سے اسے توڑتے رہے اور چلاتے رہے یہاں پر ہم نمک ایٹ کر دیں گے ہم نے تیر چمچ کے قریب نمک کا یوز کیا ہے اور پاپر میں آپ نمک لائٹ رکھیں کیونکہ نا فرائی کرنے کے بات یہ جیادہ لگنے لگتی ہے اور اگر نمک کم لگے تو آپ کے پاس آفشن ہے آپ اس پر چارٹ مسالہ بھی سپرنگل کر سکتے ہو لیکن جیادہ نہیں ہونے چاہیے نمک یہاں پر ہم ایٹ کر دیں گے اجوائن کرس کر کے اجوائن کو ایٹ کریں گے آپ پھر اسے میکس کر دیں گے سابردانے کو آپ کو تب تک پکانا ہے جب تک آپ کے سابردانے گلاس جیسے نہ دیکھنے لگیں مطلب کی ٹرانسلوسینٹ نہ ہو جائے تو ہم اسے پکائیں گے تھوڑے دیر آپ کو یہ سب کرنے میں پندرہ منٹ تو لگے جائیں گے پندرہ سے بیس منٹ یہاں پر ہم ایٹ کریں گے تھوڑا سا لال میرش پاورڈر اور پھر اگر آپ کو تھوڑا کلر چاہیے پاپر میں تو آپ ہلدی پاورڈر بھی یوز کر سکتے ہو یہاں پر لال میرش پاورڈر ہم نے اس لئے یوز کیا کہ تھوڑا سپائسی ہمارا پاپر بن گیا ہے تو دو چمچ کے قریب میں نے لال میرش ریٹ کیا پھر ہم اسے مکس کر لیں گے سابردانے کے ساتھ یہاں پر بیٹر گاڑا ہو گیا تھا تو ایک گلاس ہم نے پانی یوز کر لیا اور اب ہمارا سابردانہ بہت اچھے سے پک چکا ہے اس کے دانے دیکھ کے آپ کو پتے چل جائیں گے تو اس تیس تک آپ کو پکانا ہے اس کے بعد اسے گرم گرم ہی ہم پھیل آئیں گے تو یہاں پر دیکھیں سابردانہ پورا گلاس جیسے دکھ رہی ہے کوئی بھی کپرہ کا یوز کر سکتے ہو ساف کر کے آپ وہ کپرے کو بچھا دینا اس کے بعد ہم اس میں چمچ کے ہیلپ سے چھوٹے چھوٹے چپس کے سائز کے پاپر آئٹ کر دیں گے گرم گرم آئٹ کرو گے تو یہ جلدی پھیل جائے گی اور اگر آپ تھنڈا کر کے اسے آئٹ کرو گے تو یہ موٹی موٹی پاپر بن گیا آئے گی اور پاپر صحیح سے بن گے بینے اس لئے آپ گرم گرم فٹا فٹ اسے پھیل آ دیں کپرے میں تو میں نے اسی طریقے سے پورا پاپر فیل آ دیا یہ ہے دوسرا دن اور دوسرا دن ہم یہ پاپر کو نا دوسری طرف پلٹ رہے ہیں یہ اچھے سے ایک طرف سے سکھی نہیں ہے تب ہی آپ پلٹیں جب ایجز اس کا سک جائے وہ چپک جائے تب ہی آپ پلٹ دیں تب جا کے آپ کے پاپر ایک دم پرفیکٹ بن گیا آئے گی تو اسے پلٹنا بہت آسان ہے آپ اس کے لئے کیا کریں کپڑے کے پیچھے پہلے پانی لگا لے ہلکا سا اور اس کے بعد سائز پورا جو سرکم فیرنس ہے اسے نکال لے اس سے آپ کے پاپر بہت اچھے سے نکل جائے گی اور ٹوٹے گی بینے تو یہ دیکھیں ہم یہاں پر پیچھے میں اس کا ہلکا سا پانی لگائیں گے پانی لگانے کے بعد یہ تھوڑا سا فول جاتا ہے تو یہ آسانی سے نکل جاتا ہے تو اس طریقے سے میں نے سارا پاپر نکال لیا اور نہ دوسری سائیڈ سے بھی ایک دن ماترہ سکھا لیا اچھا دھوپ تھا تو دو دن کے اندر ہمارا پاپر اچھے سے سک گیا تو اس سائیڈ سے بھی ہم نے سکھا لیا اور سابردانہ کا پاپر ایسے ہمارا بن کے تیار ہو گیا ان دن ہم نے سوجی کا بھی پاپر بنا لیا تھا تو سوجی کا پاپر بنانا بھی بہت آسان ہے آپ نہ گرائنڈر لیچے اور اس میں نہ آپ کو جتنا سوجی کا پاپر بنانا ہے اسے ایڈ کر دیچے ہم نے یہاں پر چار سو گرام کے گری سوجی کا یوز کیا ہے اور نہ ہم اسے پیس کے نہ سیم پتیلے میں ڈال دیں گے اور اس میں پانی ایڈ کر دیں گے سوجی چار سو گرام تو دو سے ڈھائی لیٹر کے گری پانی پانی ایڈ کر دیے مکس کیے اس میں پانی ایڈ کرتے رہے اور مکس کرتے رہے اس میں لمس نہیں پڑنی چاہیے بلکل بھی تو ہم نے اسے پانی جتنا اس میں چاہیے تھا دو سے ڈھائی لیٹر کے گری پانی ایڈ کر دیا اس کے بعد اب ہم اسے گیس پہ چڑھائیں گے اور پکائیں گے تو یہ سب کام میں نے بینہ گیس پہ چڑھائیں پہلے ہی کر لیا اس کے بعد ہم اسے گیس پہ چڑھائیں گے اور اسے بھی بلکل سیم سابردانے پاپر جیسا ہی پکائیں گے ہم نے اسے گیس پہ چڑھایا اور اسے بھی چلاتے رہنا ہے آپ کو اور نہ اسے پکانا ہے آپ کو اسے پکانے میں قریب پندر سے بیس منٹ لگ جائیں گے یہ ابھی جتنی پتلی ہے نا پکنے کے بعد یہ پوری گاڑی ہو جائے گی دو سے دھائے لیٹر کے قریب پانی کا یوز کیا ہے اس کے بعد نا ہم اسے چلاتے رہیں گے اور سیم سابردانے جیسا ہی اس کو ٹائم لگے گا پکنے میں یہاں پر ہم نمک ایٹ کر دیں گے نمک آپ لائٹ ہی رکھیں کیونکہ یہ فرائے ہونے کے بعد جیادہ ہو جاتی ہے تو دیر چمچ کے قریب ہی نمک ایٹ کیا ہے یہاں پر نا اجوائن کو تھوہا سا کرس کر کے ایٹ کر دیں گے ایک چمچ کے قریب اجوائن ایک چمچ کولونجی کو بھی کرس کر کے ایٹ کر دیں گے اس میں اس کے بعد نا ہم اس میں ایٹ کر دیں گے کسوری میتھی کرس کر کے اور پھر اسے مکس کر لیں گے اور اسے پکاتے رہیں گے جب تک یہ تھوڑی گاڑ ہی نہ ہو جائے یہاں پر ہم ایک چمچ کے قریب لائن مرش پاورڈر بھی آئٹ کر دیں گے اور اسے مکس کرتے رہیں اور اسے ہم چلاتے رہیں گے جب پندر سے بیس منٹ کے اندر یہ ہماری بندگیں تیار ہو جائے گے یہ دیکھئے یہ گاڑی ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے تھوڑا سا اور ٹھیک ہوگی بلکل اس سٹیز تک پاپر کو بھی آپ بہت فٹا فٹ ہی فیلائے کپڑے پہ کیونکہ یہ جتنی تھنڈی ہوگی اتنی گاڑی ہوتے جائے گی اور یہ فیلے گی نہیں اچھے سے اور اس کے پاپر بھی موٹے پر جائیں گے یہاں پر نا ہم تھوڑا سا ہلدی مکس کر دیا ہیں ایک کٹوڑا پاپڑ میں کہ تھوڑا کلر فل پاپڑ ہو جائے سارا وائٹ وائٹ ہی صحیح نہیں لگتا باقی میں تو ہم نے ہلدی ایڈ نہیں کیا تھوڑے سے میں کر دیا اور اسے کپڑے میں فیلائے لیا دو سے تین دن میں یہ بھی ہمارے سک گئے تھے دھوپ بہت اچھے آ رہی تھی تو ہم لوگوں نے فرائے کر کے کھانا بھی سٹارٹ کر دیا تو یہ ہم نے فرائے کر لیا اور یہ دیکھے کتے اچھے سے فول گئی ہے اور یہ پاپڑ ایک دم پرفیکٹ ہوئی ہے یہاں پر میں نے تھوڑا سا سابردانہ پاپڑ یہ پاپڑ کو ایک سال تک آرام سے یہ خڑاب بھی نہیں ہوتی اور آپ جب آپ کو من کریں دال چاول یا کھچری وغیرہ پر فرائے کرنے کا تو آپ فرائے کر کے کھا سکتے ہو یہ کافی اچھی لگتی ہے تو آپ ایونیگ سنیکس میں بھی یہ پاپڑ کو تل کے کھا سکتے ہو آپ کو بہت اچھی لگے گی اور گھر پر بنایا ہوا پاپڑ کا بات ہی کچھ اچھا لگ ہوتا ہے تو آپ کو میری یہ پاپڑ کی ریسپی کیسی لگی کمینٹ کریں اور گرمی کے دن میں اسے جرور بنا کے ٹرائے کریں آپ کو بہت پسند آنے والی ہے تو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ شکریہ شکریہ